بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں تمام دوست امید کرتا ہوں بلو خریت سے ہوں گے میں ہمد و کاس اور آپ کو خوش آمید کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پر اگر آپ نئے ہیں میرے چینل پر تو سبسکرائب لازم کر لیں تاکہ پلانٹ سے لیڈیٹر جتنے بھی ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں گارٹننگ سے لیڈیٹر جتنے بھی ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں وہ آپ کو بار وقت مل دی رہی بل دی رہے ہیں آج کی ویڈیو سلطانیہ سی سے ریڈیٹڈ ہے کیونکہ دوست پوچھ رہے تھے کہ سلطانیہ سی کے اوپر ایک ویڈیو بنا دیں تو آج ہم لوگ اس ویڈیو میں جو بات کریں گے سلطانیہ سی گریفز کے بارے ہم بات کریں گے یہ کیسی وریائٹی ہے اس کی مچور ہونے کیا نشانی ہے اس کی اگر ہم لوگ کمرشل سطح بار اس پودے کو لگانا چاہ رہے ہیں سلطانیہ سی گریفز کو تو پھر اس کی کیسی ویڈیو ہے اس کو گھر میں کیسے لگانا چاہیے تو یہ سب باتیں آج کے سیڈیو میں ہوں گی سلطانیہ سی یہ ایک بغیر سیڈ والی وریائٹی ہے سیڈڈ وریائٹی نہیں ہے لیکن سٹارٹ میں جس ٹائم اس کے پر پھل لگتا ہے تو جیسے جیسے چھوٹے چھوٹے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ فروٹ اس کے پر لگا ہوگا تو اس میں سیڈ ہوگا جیسے جیسے ہمارا یہ جو پودہ ہے مارا یہ جو فروٹ ہے یہ مچور ہونا شروع ہو جائے گا تو ویسے ویسے اس کے اندر جو سیڈ ہوگا وہ بھی ختم ہونا شروع ہو جائے گا وہ اس پھل کے اندر ہی ختم ہو جائے گا یہ گرم علاقے کی وریائٹی ہے لیکن اگر ہیٹ ویو چل پڑتی ہے مین کے مارچ میں بہت زیادہ تپیش آ جاتی ہے جس ٹائم اس کی پولینیشن کامل ہونا ہوتا ہے مین کے اس کے پر فلاورز آئے ہوتے ہیں اور اس کی جو پولینیشن ہے وہ سٹارڈ اس ٹائم ہوتی ہے اس ٹائم اگر ہیٹ ویو چل جائے یا ٹمپریچر بہت زیادہ بڑھ جائے تو پھر اس وریائٹی کے اوپر کافی منفی اثرات پڑتے ہیں یہ جو وریائٹی ہے یہ سوکنا شروع ہو جاتی ہے اس کے اوپر یہ جو پھل بنتا ہے یہ پھل نہیں بن پاتا بلکہ جو اس کے پھول ہوتے ہیں وہ پھول اس کے سوک جاتے ہیں تو پھر اگر آپ لوگ کمیشن سطح پر لگا رہے ہیں تو پھر آپ کو کافی زیادہ لاؤس ہوتا ہے کیونکہ بہت زیادہ گرمی کے سیزن میں یہ پرفارم نہیں کرتی ہاں البتہ آئیڈیل سیزن ہو جس ٹائم اس کی پولینیشن کامل جاری ہوتا ہے آئیڈیل سیزن ہو تو پھر یہ وریائٹی بہت اچھا پرفارم کرتی ہے اس کے بعد اگر اس کی پولینیشن ایک مرتبہ بہت اچھی طرح ہو جاتی ہے جیسے کہ اب یہ ہو چکی ہے تو اس کے بعد جتنا زیادہ ٹمپریچر آ جائے اس وریائٹی کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں بڑھتا اس وریائٹی کو اگر آپ لوگ اچھی طرح مچور کرتے ہیں اچھی طرح اس کو پکاتے ہیں یہ میں آپ کو ایک ہی بہت دکھا رہا ہوں اس کے پر فروٹیں دکھا رہا ہوں آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی ماشا رہے اس کے پر فروٹیں گے تو اگر اس وریائٹی کے اوپر آپ لوگ اچھی طرح مچور کر لیتے ہیں تو پھر اس وریائٹی کا کوئی سانی نہیں ہے اگر بات کی جائے پنجاب میں پنجاب کا سندر خانی بھی اسی ویریٹی کو کہا جاتا ہے سلطانی اسی کو کیونکہ سندر خانی جو ہے وہ جتنا اچھا ہمارا سلطانی اسی پرفارم کرتا ہے پنجاب میں گرام علاقوں میں اتنا اچھا یہاں پر سندر خانی نہیں کرتا اس کی مین وجہ یہ ہے کہ جس طرح یہ مچیور ہوتی ہے تو یہ ایس طرح اپنا کلر چینج کرنا شروع کر دیتی ہے سٹارڈ میں جو اس کا چھلکہ ہوتا ہے جو اس کی فروڈ کا چھلکہ ہوتا ہے بریخ ہونا شروع ہو جاتا ہے مین کہ اگر آپ لوگ اس کو کھائیں گے تو اس کا چھلکہ آپ کو محسوس نہیں ہوگا البتہ یہ ابھی تک فل مچور نہیں ہوگی ہارویسٹ اگر آپ نے پہلے کر لیا ہے مثال کمرشل بیس پر یا پھر ویسے آپ گھریلو سطح پر اس کو جلدی ہارویسٹ کر لیتے ہیں تو پھر آپ جس ٹائم کھائیں گے اس ویریٹی کو سلطانی اسی کو تو اس کا جو چھلکہ ہے وہ آپ کو محسوس ہوگا اپنے موں کے اندر آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ چھلکہ بچی ہے اس ٹیسٹ کے حوالے سے اس کا بہت اچھا ٹیسٹ ہے بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہے میں بھی تمام دوستوں کو یہی مشورہ دوں گا کہ اگر آپ لوگ لگانا چاہ رہے ہیں تو جہاں پر آپ لوگ دوسری ویریٹیز لگا رہے ہیں جیسے کہ این ای آر سی بھی لیا ہے کنگرو بھی ہوگی پرلیٹ ہو گیا یا پھر اس سے لیٹر جو دوسری پنجاب میں کامیاب ویریٹیز ہیں تو ان کے ساتھ اس پودے کو آپ نے لازمی لگانا ہے کیونکہ یہ ایسا پودے ہیں اگر آپ کے گارڈن میں آپ نے سو پودے بھی لگائے ہوں ہیں دوسری ویریٹیز کے اور اگر آپ کا ایک پودہ سلطانی اسی کا لگا ہو گا ہے تو اس مان لی دیئے کہ وہ ایک پودہ آپ کا دوسرے تمام پودوں کے اوپر بھاری ہے تو یہاں سے آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس ویریٹی کی کتنی لیلی ہوئے ہاں لیکن وہی پھر وہی بات کے احتیاط کے ساتھ جتنا بڑا پودہ ہوگا پودے کی ایج اچھی ہوگی پودے کی پرونے کی اچھی کی ہوگی تو اتنا ہی زیادہ اس کے اوپر جو فروٹ ہوگا فروٹ اچھا بنے گا فروٹ کا سائد اچھا بنے گا اور فروٹ کے اوپر جو اس کی مٹھاس ہے وہ بھی اچھی بنے گی انشاءاللہ جسٹ ہے ہماری یہ فروٹ میچور ہوگا ہارویسٹنگ قریب ہوگا اس ٹیم میں آپ لوگ کے ساتھ اس کی ویڈیو شیئر کروں گا اگر آپ لوگ نئے ہیں میرے چینل پر تو چینل کو سبسکرائب لازم کر لیں تاکہ یہ پلانٹ سے لیٹر جیسے بھی ویڈیوز آ رہی ہوتے ہیں وہ آپ کو بروقت دی رہیں انشاءاللہ ملوقات ہوتی ہے بہت جال ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اجازہ دیجئے اللہ حافظ